نصیحت جو سنتے ہیں کو جا کے دنیا کی ہر خوبی ہر نیکی اس کا ماوہ و ملجاہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہے اس دنیا کے اندر جتنی بھی خیر ہے جتنی بھی بھلائیاں ہیں جتنا بھی فضل اور کرم ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نکلی ہوئی زبان کے الفاظ ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دی گئی ہدایت ہے وہ اللہ تعالی نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم ساری مخلوقات کے لئے رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا کے بھیجا ہے یہ ساری برکتیں اور رحمتیں اس حسنی کی وجہ سے ہیں اور یقین جانیے جب ہم یہ کہتے ہیں تو زبان تو اس کا اقرار کرتی ہے لیکن دل آگے بڑھ کے اس کی تصدیق کرتا ہے جتنی بھی خیر اور بھلائیاں ہیں اس کا سرچسمہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعات اور اللہ تعالی نے جو انسانیت پر فضل کیا ہے کمو بیش کہا جاتا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار پغمبر جو مرجع خلائق تھے جو بہترین مخلوق تھے جو ساری انسانیت کے لئے رحمت اور برکت کا باعث تھے لیکن اللہ تعالی نے جو مقام محمود حضور سرور عالم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا کہ ہم نے پڑا ہم نے سنا ہمارے قرآن نے ہمیں بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور عصوہ نے بتایا کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتدام نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک اور پہلو سے اگر آپ دیکھیں تو واقعتاً بڑا چمبہ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داتِ گرامی کا کوئی میل نہیں ہے وہ لوگ جو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنہوں نے خدمت کی یہ میرا خیال ہے کہ اس بات پہ بھی یہ جمع امت ہے پوری امت اس بات کے اوپر متفق ہے کہ اس دنیا کے اندر اس قرآن ارضی پہ انبیاء علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بہترین لوگ وہ تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب رہا اور میرے اور آپ کے بارے میں تو خود قرآن کہتا ہے کہ اس مسنع شہود پر اس کائنات کے سینے پر اس زمین کے سینے پر سب سے بہترین گروت تم لوگ ہو کس وجہ سے کہ تم محمد کا امتی ہونے کا درجہ رکھتے ہو یہ دعویٰ رکھتے ہو اور پھر بالحصوص میں ان لوگوں کی بھی بات کروں گا کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا نسبلین اور مشن اور مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کو بنایا اور آپ کی تعلیم کا پرچار کیا بڑے مہیر الکول لوگ تھے وہ آج کے دور میں بھی ہیں کہ جن کا اوڑنا بچھونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جن کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ جو نظام جو پاک اور متبرک نظام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھے گئے ہیں کہیں ہم کامیاب ہو جائیں اس کو زندہ کرنے میں اور اس راستے پر چلتے چلتے بے شک ہماری زندگی ہی جاتی رہے ہمارے صبح و شام لٹ جائیں اس پہ ہماری جاننے اس پہ فیدا ہو جائیں تو یہ ہمارے لئے بڑی سعادت ہے آج بھی ایسے لوگ اللہ کا فضل ہے موجود ہیں اور میرا خیال ہے کہ وہی لوگ جن کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو آپ کی بات کو دنیا کے اندر پھیلانا چاہتے ہیں وہ آج اس قرآن عرض پہ موجود ہیں اسی وجہ سے دنیا قائم ہے ورنہ جس نہج پہ جس مرحلے پہ دنیا کی تغیانی دنیا کا غیر آدلانہ نظام ظلم اور جبر جس انتہا تک پہنچ چکا ہے یہ زمین شاید اس کا بھار اٹھا نہیں سکتی خیامت برپا ہو جانی چاہیے لیکن اب بھی خیر باقی ہے یہ ایک اور بدقسمتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے واؤں میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو صرف نام کی حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتے ہیں وہ حقیقی پیغام جو وہ دے کے گئے اس سے نسبت ہماری باقی نہیں رہی ایک واقعہ میں نے سنا تھا کسی عالم دین سے کہ ابھی انگریز یہاں پہ تھے ہندوستان یہ سب کانٹیننٹ میں ابھی پاکستان اور ہندوستان اکٹھے ہی تھے پاکستان نہیں بناتا تو جامعہ مسجد دلی کی سیڑھیوں میں کوئی انگریز آیا اپنی بیوی کے ساتھ وہ سیر کے لیے وہاں سے گزر رہے تھے تو اس انگریز کا پرس اور بٹوا گر گیا تو وہاں پہ ایک فقیر تھا جو مسلمان تھا جس کا کام تھا لوگوں سے مانگنا وہ پرس اس کے ہاتھ لگ گیا اس نے اس میں دیکھ لیا اس کے اندر کافی رقم بھی تھی اور دیگر بھی جو چیز مطلب قیمتی ہو سکتی ہے تو انگریز کافی دیر ڈھونڈتا رہا ایک طرف انگریز اس کا پرس گم ہوا تھا وہ ڈھونڈ رہا تھا اور دوسری طرف وہ فقیر بھی بندے کو ڈھونڈ رہا تھا جو اس کا اصل مالکہ اسے دے دیئے دے بہرحال وہ اس تک پہنچ گیا اور اس کا سپرد کیا انگریز نے کہا اس میں تو بڑے پیسے ہیں اور تم ہو بھی محتاج ہو فقیر ہو لوگ اسے مانگ رہے ہو تو اگر یہ تم رکھ لیتے چھپا لیتے تو مجھے پتہ بھی نہیں تھا چلنا تو اس نے کہا کہ ممکن ہے کہ دنیا کے اندر میں یہ استعمال کر لیتا آپ کو پتہ بھی نہ چلتا لیکن مجھے خوف یہ آیا کہ کل قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے پیارے پیغمبر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کہیں کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کا پرس مار لیا تھا تو یہ احساس کس حد تک ہمارے دلوں کے اندر ہے اس کا حد ہمیں انجایدہ لینا چاہیے اور وہ لوگ آج بنین و انسان کے لیے مثل ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا آپ کے عمل کا آپ کے اخلاق کا ایک ادنا سا حصہ بھی اختیار کر لیا وہ بھی سیمبل بن گئے میں ایک بات پہ بڑا حیران ہوتا ہوں اور میرا خیال ہے میں نے متدد دفعہ یہ بات بیان بھی کی ہے کہ صرف ساڑھے چھے لاکھ انسان وہ ہیں جن کی زندگیاں اس وقت محفوظ ہو گئیں جب یہ جدید انظام بھی موجود نہیں تھا کمپیوٹرائز سسٹم نہیں تھا یہ ساڑھے چھے لاکھ لوگ وہ تھے جنہوں نے رہتی دنیا تک کو یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے کیا تھے آپ بیٹھتے کیسے تھے آپ نے فلام ہو کے پہ کیا بات کہی آپ نے فلام ہو کے پہ کیا عمل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کیسے کھاتے تھے وہ سلام اور مصافہ کیسے لیتے تھے وہ رات کو سوتے کیسے تھے وہ کپڑے کیسے پہنتے تھے یہ محدثین ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آگے بیان کرتے رہے ساڑھے چھے لاکھ انسانوں کی زندگی آج محفوظ ہیں اور صرف اس نسبت سے یہ محمد کی باتیں آگے بتاتے ہیں بنین و انسان کو بتاتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بڑی اہم بات آپ نے سنی ہوگی تارک بن زیاد کا نام آپ نے سنا ہوگا اور آپ کو پتا ہے کہ جب سپین کے اندلس کے ساحل پہ پہنچا تو اس نے کہا کشتیاں جلا دو کیسا انسان تھا وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کا فریرہ بلند کرنے گیا تھا اور اس قدر یقین تھا کہ اندلس کے ساحل پہ جب اترا تو اپنی ساری فوج کو کہا کہ جو کشتیاں ہیں وہ جلا دو لوگوں نے کہا ہم ملک سے دور آئے ہوئے ہیں کشتیاں جلا گیا اگر شکست ہو گئی تو پیچھے واپس کیسے مڑیں گے تو اس نے کہا نہیں اب واپسی کا کوئی تصور نہیں ہے اس دین کو ہم نے کھڑا کرنا ہے اس دین کو قائم کرنا ہے اب اس کے لئے واپسی نہیں ہے علامہ اقبال نے ایک فارسی نظم میں بڑے شاندار الفاظ استعمال کیے ہیں تارک چوپر کنارہ اندلس سفینہ سوخ کہ تارک جو ہی اندلس کے کنارے پہ اترا اس نے کہا سفینہ سوخ کشتیاں جلا دو گفتند کارِ طوبہ نگاہِ خرد حتاس کچھ لوگوں نے کہا جو سیانے تھے انہوں نے کہا کہ اکل کی نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ بڑی غلطی ہے کہ ہمیں شکست بھی ہو سکتی ہے انہوں نے کہا دور از سوادے وطن بازچون رسیم ترکِ سبب ذروی شریعت کو جا روست انہوں نے کہا کہ کشتیاں گر نہ رہیں تو ہم وطن سے دور آئے ہوئے ہیں شریعت کی روح سے بھی اس باب کو ترک کرنا درست نہیں ہے یعنی کوئی واپسی کا بھی رہنا چاہیے تو تارک نے کیا کہا خندید وہ ہسا مشکرایا تارک وَدْدَسْتَخْوَيشْ بَشْمْشِرِ بَرْدُ وَگُفْتْ اس نے تلوار کا دستہ اس میں ہاتھ رکھا اور مشکرا کے کہا کہ ہر ملک ملکِ ماس کہ ملکِ خُدَائِ ماس نے کہا ہم پردیسی نہیں ہیں یہ حدوں کے اندر نہیں ہمارے ملک کو تقسیم کیا جا سکتا کہ صرف یہاں سے یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام چلے گا باقی دنیا میں کفر چلے گا اس نے کہا ہر ملک ملکِ ماس ہر ملک میرا ملک ہے کیوں کہ ملکِ خُدَائِ ماس کیونکہ میرے رب کا ملک ہے میرے رب کی دمین ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام چلے گا میرے دوستو بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو تھی وہ اس دنیا کے اندر اگر کوئی نور ہے اس دنیا کے اندر اگر کوئی روشنی ہے اس دنیا کے اندر اگر کوئی ہدایت ہے اس دنیا کے اندر اگر کوئی فضل اور کرم ہے وہ سوائے محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں کے اور کچھ بھی نہیں اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے خیالات میں آتا ہے آج ہم کچھ مباحث کے اندر اور آج ہم کچھ گفتگووں میں اور فلسفے کے اندر زیادہ حد کو مگن کر لیتے ہیں اسلام کے حوالے سے یا زیادہ سے زیادہ کہیں تو چند رسوم چند رسومات ہیں جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیار کر کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب جو چند رسمیں ہیں عبادات کے کچھ طریقے ہیں ہم نے اس کو کل ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سمجھ لیا روایات میں آتا ہے کہ جب طبوق پہ روانگی کا حکم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اسباب بھی اور مسائل بھی کی بھی ضرورت تھی لوگوں کو حکم دیا کے پہنچیں سارے تین صحابہ ایسے تھے کہ جو پیچھے رہ گئے ان کی نیت کیا تھی کہ ہم ہمارے پاس تیز سواری ہے کافلہ ابھی اسلامی لشکر آہستہ آہستہ چلے گا تو ہم ایک دو دن میں پہنچ جائیں گے ایک صحابی تھے ان کے ذہن میں آیا کہ میری فصل پکی ہوئی ہے میں ایک دو دن کاشت کر کے دیر سے روانہ ہو کہ کافلے کے ساتھ پہنچ جاؤں گا یہاں تک کہ یہی وہ دسیجن کرتے کرتے یہاں تک کہ سستی غالب آتی رہی آتی رہی تک کہ اسلامی لشکر میدان جنگ میں پہنچ گیا اور پھر واپس بھی آ گیا یہ نہیں نکل سکے بڑے جلیل القدر صحابی تھے ان میں ایک تھے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو مرارہ بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو حلال بن عمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یہ تینوں پیچھے رہ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جب واپس آئے نا تو باقی بھی جو لوگ نہیں جا سکے تھے ان میں ایک اچھی حسیتداد منافقین کی تھی تو وہ آتے رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کوئی نہ کوئی عذر بیان کرتے رہے کہ مجھے یہ کام پڑ گیا تھا اللہ کی نبی صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کوئی بات نہیں جاؤ کوئی آیا اس نے کہا میری بیوی بیمار ہو گئی کسی نے کہا میرا بچہ بیمار تھا اس لیے نہیں آ سکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی سرزنش نہیں کی سب کا عذر قبول کر لیا یہ تینوں جب باری باری آئے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عذر قبول نہیں کیا نہ صرف عذر قبول نہیں کیا بلکہ سارے مسلمانوں کو کہہ دیا کہ ان تینوں کے ساتھ بات چیت نہیں کرنی تو وہ صحابی حد بیان کرتے ہیں کہتے ہیں ہمارے لیے بڑے قرب کی بات تھی کہ ہم جس مسلمان کے پاس جاتے اپنے دوستوں سے بھی جا کے ملتے تو وہ موں دوسری طرف کر لیتے اور انہیں کہا کہ سب سے ہمارے لیے جو دلدوز اور دل کو چیر دینے رہے والی بات تھی وہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ہمارے چہرے کو دیکھتے تو چہرہ دوسری طرف پھیر لیتے ہم بڑے ہوں کہتے ہیں ہمارے لیے بڑی تکلیف کی بات تھی کہتے ہیں کہ ہم جب مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے ہماری کوشش ہوتی تھی کہ ہم اس طرف بیٹھیں کہ جہاں پہ سلام پھیرتے ہوئے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحِ انور ہماری آنکھوں سے ٹکرائے ہم سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں پھر انہیں کہا کہ کئی دفعہ ہم نے محسوس کیا کہ جب ہم نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں دیکھ رہے ہوتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف دیکھ رہے ہوتے تھے لیکن جو ہی ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روح پھیر لیتے یعنی وہ محبت جو تھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ تھی اب بھی دس دن بعد کہا بیویوں کو بھی حکم دے دیا کہ ان سے الگ ہو جائے وہاں پہ انہوں نے استفسار کیا کہ کیا اس سے مراد طلاق لے لینی ہے کہا نہیں طلاق نہیں لینی لیکن تینوں سے ملنا نہیں ہے ان سے دور رہے یہاں تک کہ صحابی کہتے ہیں کہ ایک دن یہ حبر پھیل چکی تھی پورے مکہ کے پورے مدینہ کے اندر پوری ریاست کے اندر بلکہ حدوں سے بھی باہر نکل چکی تھی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کیسر روم کا خط میں بزار میں پھر رہا تھا تو ایک الٹی آیا اس کا اس نے ایک خط مجھے تھما دیا اس خط کو جب میں نے کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تمہارے صاحب تمہارے ساتھ بڑا زلت عمیز سلوک کر رہے ہیں تم جرت والے لوگ ہو تم غیرت مند لوگ ہو تمہارے ساتھ یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے لیکن تمہارے نبی نے تمہارا معشرتی بائیک آٹ کیا ہے تو روایات میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس دن میں زارو کتار رویا کہ اب میری حالت یہ ہو گئی ہے کہ نبی کے مقابلے میں کفار مجھ سے امیدیں رکھنے لگے ہیں روایات میں آتا ہے کہ یہی ان کی دل اندوزی یہ ان کا دل کا گداد رب تک بھی پہنچ رہا تھا چالیس دن بعد ان کی برات کا اعلان ہوا چالیس دن بعد ان کی نرازگی ختم کیا اللہ تعالیٰ نے اور القحہ کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا اور پھر وہ کہتے ہیں ہمیں ایسا محسوس ہوا رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ دوری جو تھی ہماری رگیں کارڈ رہی تھی ہمیں پریشان کیے ہوئے تھی ہماری روح رنجیدہ ہو چکی تھی ایک اس میں جو اہم بات میں اصل میں بتانا چاہ رہا تھا کہ آج امت مسلمہ کی حالت زہر ہمارے سامنے ہیں اور ہم خود اس کا شکار ہیں ہمارا ملک اس کا شکار ہے ہماری قوم اس کا شکار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسے لگتا ہے اور دل اخون کے آنسوں رہتا ہے کہ جو حال ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا آپ کی شریعت کا اور آپ کی تعلیمات کا کیا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نے پوچھا کہ تم کیا دعوت اور کیا پیغام کیا نیا دین ہے تمہارا پہلے سے جو دین چل رہے تھے ان میں تمہیں ایک نیا دین لے کے آئے اور پہلو کو غلط کہتے اور ہمارے خلاف لڑتے ہو تو صحابی رسول نے کہا اللہ کی قسم ہمارا دین یہ ہے ہماری دعوت یہ ہے کہ ہم انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کے انسانوں کے رب کی غلامی میں دینا چاہتے ہیں آج باقی دنیا ہی کی تو کیا بات کرے عالم کفر کے اوپر کسی اور کی غلامی ہوتی تو وہ بھی گوارہ نہیں تھی غلامی تو اللہ کی ہونی چاہیے خود ہماری اپنی امت مسلمہ ستاون اسلامی ممالک دیکھ لیں عملی طور پر ہم کافروں کے باج گزار بن چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ایک طرف ہے عالم کفر کی طرف سے جو ہمیں صحیفہ آتا ہے وہاں سے جو ڈکٹیشن آتی ہے وہاں پہ ساری قوم کیا امیر ہے کیا غریب ہے کیا بدکار ہے کیا نیکوکار ہے سارے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں میرے ساتھیوں بزرگوں دوستو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جرت دی ہے جو ایمان کی شکل میں ہمارے سینوں میں محفوظ ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اسے تھبکی دے کے سلا دیا ہے ضرورتی سمر کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے ایک چیز جس کا بار بار اظہار ہوا ہے گلستہ تیس پینتیس سال کے عرصے میں انیس سو اٹھاسی میں اس کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہوا لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت سب سے پہلے ہے جس نے کی اللہ تعالیٰ نے اس کا ترقی و ترقی جواب دیا جب ابو لہب نے کہا نا کہ آپ کے ہاتھ کارت ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب نہیں دینے دیا رب نے جواب دیا کہ ابو لہب تمہارے ہاتھ کارت دیں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اور پھر اللہ نے کہا کہ آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مزاق اڑانے والوں کے لئے ہم کافی ہیں اور جس جس نے بھی یہ جسارت کی ہے وہ دلیل و رسوا ہوا ہے دنیا کے اندر انیس سو اٹھاسی میں سلمان رشدی کی کتاب آئی پھر دو ہزار پانچ میں یہ ایک سیریز چلائی گئی ہے ہمارے ایمان یا جتادہ ترین جو بھارت کے اندر بکواس کی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ یہ ایک سیریز ہے ہمارے ایمان کا پیمانہ جاننے کے لئے ہمارے ایمان کو جانچنے کے لئے اور یقین جانئے ہم کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیں زہری طور پر مسجد کے اندر ماحول بیٹھے ہیں ایک تقدس کا ماحول ہمارے گرد موجود ہے اسے سن کے ہم اپنے ایمان کے اندر کوئی جذبہ محسوس کریں لیکن یہ بات حقیقت ہے یہ بات سو فیصد حقیقت ہے کسی پیرامیٹر کے اندر نہیں آ سکتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نظام نے آپ کی بات پہلے بھی حق اور سچ ہوئی تھی آپ کی بات آئندہ بھی حق اور سچ ہوگی اور دنیا کے اندر نافذ ہوگی اس بات کے اندر اگر کسی کو شبہ ہے تو دل سے نکال کے اس کاغذ کو جلا کے رکھ دے کوئی وجہ نہیں ہے کہ خالقِ کائنات اپنی اس کائنات کے اندر اپنی اس دنیا کے اندر اپنے دشمنوں کو سربلندی اتا کرے اور وہ جو رب کا باغی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو اللہ تعالیٰ اسے کامیاب ہونے دے قطر نہیں ہو سکتا ممکن ہی نہیں ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام عرب و رجم اور سارے خطوں کے اندر غالب ہو کے نہیں رہے میرے دوستوں بھائیوں پریشانی کی بات میری اور آپ کی ہے ہم سے گلشتہ بھی ایک نسل گزر چکی اس سے گلشتہ بھی ایک نسل گزر چکی بلکہ جب سے خلافت کا انہدام ہوا ہے نسلیں گزر رہی ہیں اللہ تعالیٰ جانچ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ہمیں ہمارے ایمان کو چیک کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ تمام ذلتیں اور مسکنتیں جو ممکن ہو سکتی ہیں وہ ہمارے اوپر مسلط کی ہیں کہ ان کے اندر بیداری پیدا ہو وہ جو میں نے ابھی آپ کو ستین صحابیوں کا واقعہ بتایا نا برگزیدہ لوگ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان پہ آپ کے تقدس پہ کٹ مرنے والے لوگ تھے لیکن ایک تھوڑی سی غلطی ہوئی تھوڑی سی کمزوری دکھائی سخترین مقاطع ان کا کیا گیا سخترین بائیکارٹ کیا گیا ہماری ساٹھ ساٹھ پچاس پچاس اسی اسی سال بیس بیس پچیس پچیس سال کی جوانیاں ہیں لیکن ہم کبھی رخ بدل کے نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا تقاضی کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور اس کی گواہی دینے کے حقیقی تقاضی کیا ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں مجھے اور آپ کو دیکھیں دنیا کے اندر بے شک سات عرب انسان ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس کائنات کی بڑی چھوٹی سی مخلوق ہیں ہماری کوئی حیثیت اور ویلیو نہیں ہے اس کے اوپر کئی اور دائرے ہیں برادریوں کی بات ہو جاتی ہے بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں ہم تو چھوٹی برادری ہیں بعض دفعہ علاقوں کی بات ہو جاتی ہے کہ ہمارا تعلق تو چھوٹے سے علاقے کے ساتھ ہے لیکن میرے ساتھیوں میرے دوستوں بھائیو جہاں پہ اللہ تعالی نے اس دور کے یا گزشتہ دوار کے حکمرانوں کو کھڑے کرنا ہے بڑے بڑے صاحبے اقتدار لوگوں کو کھڑا کرنا ہے اسی طرح اللہ تعالی نے مجھے اور آپ کو بھی کھڑا کرنا ہے یہ دنیا بظاہر عربوں نفوس کے اوپر مشتمل ہے اس سے پہلے کی دنیا ہے اس سے پہلے کے دمانے عربہ انسانوں پہ مشتمل تھے لیکن میرا اور آپ کا رب جو ہے اس کا میرے اور آپ کے ساتھ ہم میں سے ایک ایک کے ساتھ تعلق بڑا گہرا ہے بہت گہرا تعلق ہے اتنا گہرا کہ ہم میں سے کسی دو انسانوں کا اپس کا وہ تعلق نہیں ہے بے شک باپ بیٹا ہوں بے شک بھائی بھائی ہوں جو تعلق میرا اور میرے رب کا ہے یا آپ کا آپ کے رب کے ساتھ ہے اس تعلق سے قریب تر تعلق کوئی نہیں ہے اور اللہ نے یہ بات پران کے اندر بھی کہہ دینا کہ ہم تمہاری رگے جان سے بھی قریب ترین کی اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ رگے جان ہی ہیں اللہ کہتا ہے میں اس سے بھی قریب میرے بارے میں پوچھتے ہیں بندے اپنے رب کو نہیں پہچانا جب میرے بندے پوچھیں آپ سے میرے بارے میں تو کہو کہ میں میں کوئی تم سے دور ہوں میں تمہارے بہت قریب ہوں اور جب بھی تم مجھے بلاتے ہو جب بھی پکارتے ہو میں تمہاری پکار کو نہ صرف سنتا ہوں جواب بھی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ساتھ بڑی گہرائی سے منسلک ہیں بہت قرب سے منسلک ہیں دنیا کئی آدموں کے کئی نفوس کے اوپر مشتمل ہے لیکن اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ایک ایک ضرورت کو جانتے ہیں میری اور آپ کی ایک ایک خواہش کو جانتے ہیں اس کی تکمیل کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں بے شک ہم کفر بھی کر رہے ہیں ہم اللہ کی بغاوت بھی کر رہے ہیں پھر بھی اللہ ہر وقت ہمارے اوپر دھیان دیئے ہوئے اور میرے ساتھیوں دوستوں بھائیوں جو ذمہ داری میری اور آپ کی اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری کے حوالے سے بھی بہت کانشیس ہے وہ اگاہ رہتا ہے ہم کچھ حمال ظاہری کرتے ہیں اور کچھ احساس ہمارے سینے کے اندر چھپے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے کیا ہمیں احساس ہے کہ آج دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ظاہری طور پہ عملی طور پہ نافذ نہیں ہے کیا اس کے بارے میں کبھی کوئی کڑن محسوس ہوئی ہے اللہ ہر دل کو ٹھولتا ہے کہ اس دل کے اندر کتنی کڑن ہیں دور دراز ممالک میں ہمارے عرد گرد مسلمان ماسوم بچوں کو بیٹیوں کو بھائیوں کو بزرگوں کو خاک اور ہون میں نہلا دیا جاتا ہے ہماری روز مرہ روٹین پہ کوئی فرق پڑتا ہے اللہ تعالیٰ میرا اور آپ آپ کا دل ٹھٹول کے دیکھتے ہیں پھر اس موقع پہ بھی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ٹھٹول کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جب حق اور سچ کا اور اس کے مقابلے میں کفر اور باطل کا مقابلہ ہوتا ہے یا اس کی حمایت کی بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ دیکھتے رہتے ہیں بندے کے دل کو کہ یہ برادری کی طرف مورڈ ہو جاتا ہے کہ میرے پیغام اور میری دعوت کو سنتا ہے دنیا کے اندر دو گروہ ہر فقط مسابقت میں رہتے ہیں مقابلے میں رہتے ہیں حق اور باطل کی یہ کشم کش چلتی رہتی ہے اور قدم قدم پہ یہ سامنے آتی ہے قدم قدم پہ یہ سامنے آتی ہے گروہوں کی شکل میں افراد کی شکل میں تحریکوں کی شکل میں اور ہماری بھی ہمارا بھی بڑا متعلیہ ہو چکا ہے سوشل متعلیہ بہت ہو چکا ہے ہم میں سے ہر ایک کا کوئی سکول یا یونیورسٹی یا کالج گیا ہے یا نہیں گیا اپنی سوسائٹی کا ہم بہت مشاہدہ رکھتے ہیں اور بساوقات بلکہ اکثروقات میں نے دیکھا ہے جو کم پڑے ہوئے لوگ ہیں جو یونیورسٹیوں کی مصنوعی تعلیمی نظام سے کم نکلے ہوئے ہیں جنہوں نے سوسائٹی کو پڑا ہوا ہے صاحبانِ اقل اور اپنے اپنے علاقوں کے اپنے اپنی برادریوں کے پنچائے پائنچ لوگ ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہمارا زیادہ بزرگوں کا تجربہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بھی وہ پورا سکیورٹی کیمرہ جو ہوتا ہے وہ لگا کے ہمارے دلوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ عمومی اپنی زندگی کے اندر میرے بندوں کا رجحان کس طرف ہے یہ مال و دولت کے پلڑے کی طرف جھکتے ہیں یہ اثر و رسوح اور گاڑیوں اور کلاشن کوفوں اور چدراہٹوں کے پلڑے کی طرف رکھتے ہیں یا یہ جب فیصلہ کرتے ہیں یہ جب کوئی ڈسین لینے لگتے ہیں تو ان کی ان کا رخ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہوتا ہے خالی خالی ایمان جو ہے قرآن میں ایک بڑی اہم آیت ہے اور یہ بڑی سخت وعید اور ہے بھی کس کے لیے مسلمانوں کے لیے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری زندگیوں کے مرکز ہیں محور ہیں مل جاؤ ماوہ ہیں دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے وہ حقیقی مل جاؤ ماوہ وہ حقیقی شان وہ حقیقی علو اور بلندی جو اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی ہے اس بلندی کے اندر ہم کتنا حصہ ڈالتے ہیں اس کے اوپر ہم کتنا ایمان رکھتے ہیں قرآن کہتا ہے لا یومنو آہدکم حتی یحقی موقع فی ما شجر بینہم ثم لا یاجدو فی انفسہم حراجن ممہ قضید ویسلی متسلیمہ اس وقت دنیا کے اندر پونے دو عرب مسلمان ہیں میرے پاس جو عداد و شمار ہیں شاید اس سے کچھ زیادہ ہوں ہم پونے دو عرب لگا پہے ہیں دو عرب لگا لیتے ہیں سات عرب میں سے پونے دو عرب مسلمان ہیں اور اللہ کا شکر ہے ہم ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پونے دو عرب مسلمانوں سے سب سے محاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کیونکہ الفاظ یہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہی نہیں جو اقرار ہی نہیں کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس سے تو مطالبہ نہیں کیا جائے سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو پہلے تو وہ ایمان لائے گا تو قرآن کہتا ہے تم دو عرب میں سے کوئی ایک بھی مومن نہیں ہو سکتا یا اس سے پہلے جو ایمان کا دعویٰ کرنے والے گدر گئے یا جو آگے آئیں گے آج کی دنیا کے دو عرب انسان مسلمانوں سے اللہ کہہ رہا ہے تم میں سے کوئی ایک شخص بھی مومن نہیں ہو سکتا حتی یو حقی موکہ فی ما شاجرہ بینہم جب تک کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاملات میں آپ کو فیصلہ ساز نہ مان لیں اپنی پرے اپنی پنچائت اپنی عدالتوں اپنے قوانین اور اپنے نظام کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بلانتر حیثیت نہ دے لیں اور پھر جو فیصلہ آپ ان کے درمیان کر دیں اس پہ کوئی تنگی اور کڑن محسوس نہ کریں وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بلکہ سارے تسلیمیں خم کر دیں اس کے اوپر سر نہ اٹھائیں مجھے بتائیے میرے اور آپ کے روزمرہ کے معاملات کے اندر جو چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا رسیجن ہوتا ہے اس کا فیصلہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے ہیں کیا ہم ان فیصلوں کی رجوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے ہیں کیا جب حق اور سچ کا ساتھ دینے کی باری آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کا گروہ کون ہے اور آپ کے مخالف گروہ کون ہے جب ہم اپنی معشرت معاشرت سیاست تمدن رسم و رواج کی طرف کوئی نہ کوئی کام کرنے لگتے ہیں کوئی نہ کوئی ڈیسیجن کرنے لگتے ہیں تو ہم ایک پیرامیٹر بناتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخ دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دیکھیں گے اگر یہ نہیں تو یقین جانیے یقین جانیے حاکم بدہن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاکی کر رہے ہوتے ہیں مجھے بتائیے کہ ایک طرف اللہ کے نبی کا فیصلہ ہے اور ایک طرف ڈکٹیشن آئی ہے میپ سے ورلڈ بینک سے یا ہمارے درمیان وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں 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 شراب کے حلاف کوئی آرڈیننس نہیں لے کے آنا یہ ہماری تجارت کو بڑھانے کے لیے ضروری ہے جو جب بھی سود کے بارے میں آرڈیننس آتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں 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 سود کے بغیر نظام نہیں چل سکتا یا کم از کم ابھی نہیں ابھی معیشت نہیں چلے گی ابھی سود کے ساتھ کچھ بہتر ہو جائے گی معیشت تو پھر سود ہتم کر لیں گے مجھے بتائیے کہ سود کے ساتھ معیشت اگر ٹھیک ہو جائے تو پھر بدلنے کی کیا ضرورت ہے اگر سود کے ساتھ معیشت سے ہی چلتی تو اللہ اور اللہ کے رسول اسے حرام کیوں قرار دیتے ہیں کیا ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک رتی بر بھی کسی کی زمین پر قابض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ساتھ زمینوں کا توک اس کے گلے میں پہنائیں گے تو ہم ان توک والوں کا ساتھ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے گلی محلوں کے اندر جو development کے فانڈ آنے ہیں جو سڑکیں بننے کے فانڈ آنے ہیں یہ کھاتے ہیں کھا جانے ہیں اور ان کی گاڑیاں اسی وجہ سے چل رہی ہیں ان کے پیچھے لاؤ لشکر اسی وجہ سے ہوتا ہے لیکن ہم کہتے ہیں ہم کریں کیا اے جات برادرید ہے اے گجر برادرید ہے اے جرال ہے اے ران ہے اس وجہ سے ساتھ دیتے ہیں ایسا نہیں ہے میرے دوستو بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام آپ کی تعلیم ایسی تو نہیں تھی یہ تو بڑا گھنونہ مزاق ہوتا ہے میرے والد میرے آپ کے والدین آپ کو کہیں میرے بیٹا یہ فلانا کام کر دو ہم ان کی مدد کرنے لگیں ہم بڑی تعریف کریں آپ بڑے اچھے ہیں میرے لئے بڑے بزرگ ہیں بڑے احترام والے ہیں لیکن بس ٹھیک ہے کام اپنے خود دی کریں یہ تو بڑا گھنونہ مزاق ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام پہ ایمان لائیں زبان سے ہر وقت رتب اللسان رہیں لیکن جب میدان عمل میں کام کرنے کی باری آئے تو ہم اس وقت پنجابی میں کہتے ہیں پلیتا چٹ دیں اس وقت ہم کوئی لحاظ نہ کریں میرے دوستو بھائیو ہم سب کا یہ فخر ہے ہم سب کی یہ دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر سب سے بڑی دولت ہے اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہماری جان قربان ہو دیں کہ ہمارے لئے بڑا انام ہے ہمارا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان ہو دیں یہ ہم نے نعرہ بنایا ہے ہم اس نعرے پہ یقین بھی ہے الحمدللہ کہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان لیکن میرے دوستو بھائیو ایک موقع ایسا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے ایک شخص تیر چلا رہا تھا کفار کے اوپر میدان جہاد میدان عمل کے اندر تیز تیز تیر چلا رہے تھے سعید بن نبی وقاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی سر بلندی کے لیے سعید بن نبی وقاس کا یہ جذبہ دیکھا تو اللہ کے نبی کی زبان سے نکلا سعید تیر چلاتے جاؤ چلاتے جاؤ میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو یہ درجہ اس شخص کے لیے ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور نظام کے لیے صبح و شام کرتا ہے کوشش کرتا ہے بڑے بڑے توفانوں سے ٹکراتا ہے چھوٹی چھوٹی مخالفتوں سے ٹکراتا ہے جو اپنی برادریوں سے ٹکراتا ہے جو اپنے علاقے کی سیاست سے ٹکراتا ہے صرف اس لیے صرف اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے ربی برار بھائی نے پڑا شیل سنایا کہ نماز اچھی روضہ اچھا زکاة اچھی حج اچھا پر میں مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک نہ کٹ مروہا جائے بتہا کی غرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان نہیں ہو سکتا وآخر دعوانان الحمدللہ